بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ صاحب ہم ایک اور اگزمپل کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اگزمپل نمبر تری ہے بسیکلی ہم اگزمپل کو ایک تقریب سے ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے اگزمپل نمبر ون کو دیکھا پھر ٹو کو دیکھا ٹو کے اندر ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جب ڈیفرنٹ سیم جو ہے وہ ہمارے پاس انیشل اور انڈ پوائنٹس ہوں لیکن پاس ڈیفرنٹ ہوں ٹھیک ہے سیم کے کیس میں جس کے اندر جو ہے ان کا ڈیفرنس زیرو کے اکل آ جاتا ہے یا الانگ دی ہول کنٹور جو ہے وہ کس کے اکل ہو جاتے ہیں زیرو کے اکل ان کو ہم اگلے سیکشنز کے اندر ڈسکس کریں یہاں پہ بھی اس اگزمپل کے اندر بھی ہم ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں یہ ہمارے پاس سی ایک آرپیٹری سموتھ کرو ہے اور اس کرو کو ہم لکھتے ہیں زیرو کے اندر 43 کے اندر اس کے گراف کو بھی شو کیا گیا یہ ایک آرپیٹری سموتھ آرک ہے اگر ہم اس کے انٹیگرل کی بات کریں کہ اس کا انٹیگرل جو ہے وہ کس کے اکل آئے گا یعنی کہ انٹیگرل الانگ دی کرو سی ایف آف زیڈ جو ہے وہ ڈی زیڈ وہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں جو زیڈ ہے وہ زیڈ ٹی ہے یعنی کہ زیڈ ہمارے پاس کیا ہے وہ زیڈ ٹی ہے تو یہ آجے گا ایف آف زیڈ ٹی اور ڈی زیڈ جو ہے وہ کیا آجے گا زیڈ پرائیم ٹی ڈی ٹی کے ایک بھول آئے گا اچھا ہم ایک ریزرٹ جو ہے وہ سیکشن تھرٹی سیون کے اندر ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں وہ کیا ہے ڈیریویٹیو کے اندر کہ ڈی اوور ڈی ٹی آف زیڈ ٹی اس کا ہول سکیر یہ اگر ہم جو ہے وہ فائنڈ کریں اور یہ ساتھ ون بے ٹو بھی لکھ لیں یا ادھر ہم ٹو ڈیوائیڈ بے ٹو اس کا ڈیریویٹیو لیں یہ دیکھیں یہ ون بے ٹو تو اسی طرح ہے اس کا یہ آجے گا ٹو زیڈ پرائیم ٹی آجے گا ٹھیک ہے یہ کیا آجے گا زیڈ پرائیم ٹی آجے گا اور اس طرح جو یہ کیا بنے گا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹو جو ہے وہ کس سے کینسل ہو گیا ٹو سے جو ہے وہ کینسل ہو گیا ٹھیک ہے ٹو کس کے ایکل ہے ٹو کینسل ہو گیا اور یہاں پہ سوری ایک چیز آئی کہ یہ جب میں نے اس کے اوپر پاور رول اپلائی کرنا تھا ٹو زیڈ آف ٹی ریس ٹو پاور جو ہے وہ کیا آگیا ٹو مائنس ون ون اور پھر زیڈ پرائیم ٹی آنا تھا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیڈ پرائیم یہ ہمارے پاس پاور ون ہے تو زیڈ آف ٹی ٹھیک ہے زیڈ آف ٹی زیڈ پرائیم ٹی جو ہے یہ کس کے ایکل ہے اس کے ایکل ہے اب فنکشن جو ہے وہ یہاں پہ ہم کیا کنسلر کر رہے ہیں زیڈ کنسلر کر رہے ہیں یعنی کہ سی جو ہے وہ کیا ہے یہ زیڈ ڈی زیڈ ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آجے گا زیڈ آف ٹی ڈی ٹی آجے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سارے کی جگہ پہ ہم کیا ریپلیس کر سکتے ہیں اس کا ڈیریویٹیو ریپلیس کیا جا سکتا ہے تو انٹیگرل اب پھر کس کے ایکل آجے گا یہ ہمارا انٹیگرل جو ہے اس کی ویلیوز کہاں پہ ہیں زیڈ وان سے زیڈ ٹو ہے زیڈ وان سے زیڈ ٹو جو ہے وہ ویلیو ہے اور یہ ہم لکھ سکتے ہیں زیڈ ٹی کا سکیئر آف ٹو اور اس کا ڈیریویٹیو اس کا کیا آجے گا ٹوٹل ڈیفرینشل آجے گا کیونکہ دی آف ٹی یہ دی ٹی ڈی ٹی آپس میں کیا ہو جائیں گے کینسل اوٹ ہو جائیں گے اب ٹوٹل ڈیفرینشل اس کو ختم کرے گا تو یہ زیڈ ٹی اس کا سکیئر آف ٹو آجے گا اور اس کی جو لیمٹس ہیں وہ زیڈ کی ویلیو ایٹ اے ہے اور پھر زیڈ کی ویلیو ایٹ بی ہے یعنی کہ ٹی کی جو ویرییشن ہے وہ کہاں سے اے سے لے کے بی ویری ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس زیڈ بی اس کا سکیئر اوور ٹو مائنس زیڈ اے سکیئر اوور ٹو آجے گا یہاں پہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹیگرل ہے یہ جو ہمارے پاس انٹیگرل ہے یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ صرف انٹ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کرو کی انٹرمیڈیٹ ویلیوز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا یعنی کہ جو انٹیگرل ہے اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ کیا کریں ان کے پیس وائز جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کروز کر لیں اور تمام کروز کو ایڈ کر لیں تو اس کا مطلب درمیان والی تمام ویلیوز جہاں وہ کیا ہو جاتی ہیں کینسل اوٹ ہو جاتی ہیں صرف اس کی جو ڈپینڈنس ہے وہ انیشل اور فائنل پوائنٹ کے اوپر جہاں وہ آتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم ایکزیمپل نمبر فور کو بھی کنگلیور کر کے تو پھر ہم ایکسرسائز کو جہاں وہ سٹار کریں گے ہم ایکزیمپل نمبر فور کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ایک پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے ایکزیمپل نمبر فور میں وہ کہتا ہے let's see denote this semi circular path z is equal to 3 e raised to power iota theta اور اس کی values جہاں ہیں وہ کیا ہیں 0 to pi ہیں ٹھیک ہے اور z is equal to 3 اور point جو ہے وہ z is equal to 3 to z is equal to minus 3 ہے اور یہ figure 44 کے اندر جو ہے وہ show کیا گیا ہے یعنی کہ یہ کہاں پہ ہے یہ 44 figure کے اندر اس کو جہاں وہ ڈسکس کیا گیا ہے اور وہ یہ والی figure ہے students یہاں پہ میں بنا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کہلیں کہ x axis ہے اور یہ y axis ہے اور یہ ہمارے پاس جہاں یہ figure بنے گی ٹھیک ہے اور یہ minus 3 ہے اور یہ کیا ہے اس کی value جہاں وہ 3 ہے اور یہ contour جہاں وہ c بنتا ہے یہ figure 44 ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ semi circular path اس کو جہاں وہ show کرتا ہے اب branches کی بات اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر ہم نے بڑی تفصیلاً جہاں وہ بات کی ہے اگر branch کی سمجھ نہیں ہے تو آپ اس سے پہلے ویڈیوز کو جہاں وہ دیکھیں گے تو یہ وہاں پہ section 30 کے اندر ہم نے اس کی branch کو discuss کیا تھا کہ generally کہ کوئی بھی ہمارے پاس جہاں وہ یہ circle ہو تو r e raised to power iota theta by 2 r positive اور یہ جہاں وہ value 0 to 2 pi اس کے اندر یہاں پہ equality کا sign جہاں وہ موجود نہیں ہے یہاں پہ equality کا sign موجود نہیں ہے zero کے اوپر جہاں وہ اس کا مطلب یہ جو multiple valued function ہے z raised to power 1 by 2 is not defined at the initial point z is equal to 3 of the contour c اور اگر initial point کے اوپر defined نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ integral بھی exist نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ integral exist کرنے کے لیے جہاں وہ continuity نہیں بلکہ piecewise continuous function جو ہے وہ بھی اگر defined ہے تو پھر بھی اس کی continuity جو ہے اس کا integral جو ہے وہ کیا ہوتا ہے possible ہوتا ہے یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر ہمارے پاس end points کی اوپر جو ہے وہ ان کی limits exist کرتی ہیں تو پھر بھی ہم اس کو integrate جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کی جو right and limits ہیں ٹھیک ہے real اور imaginary components کی وہ اگر ہم اس کی find کریں یعنی کہ یہ r کی جگہ پہ ہم نے کیا رکھا ہے یہاں پہ یہ جو scale root value ہے ہماری وہ under root 3 ہے under root 3 e raised to power iota theta by 2 اس کے لیے اگر ہم یہ check کریں ٹھیک ہے تو theta is equal to 0 کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ values آ جاتی ہیں under root 3 آ جاتا ہے اور 0 آ جاتا ہے اس کا مطلب f of z جو ہے یہ continuous ہے on the closed interval this تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس value کے ساتھ ہم اس کا integral جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں find جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے students اگر ہم اس کے integral کو لکھیں ہمارے پاس integral i جو ہے یہ 0 to pi ہو جائے گی value f of z theta اور z prime theta d theta یہ والی value آئے گی 0 to pi f z of theta جو ہے یہ ہمارے پاس کس کے equal ہے یہ value آئی ہے under root 3 e raise to power iota theta by 2 under root 3 e raise to power iota theta by 2 ہے اور z یہ ہے ہمارے پاس اس کا prime لیں تو یہ آ جاتا ہے 3 e raise to power iota theta iota theta کا derivative iota آئے گا اور 7 ہم کیا لکھ لیں گے d theta لکھ لیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو جو ہے وہ constants جو ہیں ان کو ہم integral سے باہر لکھیں تو یہ 3 under root 3 اور 7 iota ایک دو اور یہ 3 یہ باہر چلے جائیں گے اور یہ آ جائے گا 0 to pi e raise to power theta اس میں add ہو کے 3 theta by 2 آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا integral جو ہے وہ find کرنا ہے اس کا ہم کیا کریں گے integral find کریں گے تو یہ آ جائے گا 3 under root 3 iota تو یہ e raise to power iota 3 theta by 2 divided by یہ کیا جائے گا iota 3 by 2 یہ divide ہو جائے گا اور limit 0 to pi آئے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک تو یہ اوپر چلا جائے گا اور یہ 3 اس سے جو ہے وہ cancel ہو گیا iota بھی اس سے cancel ہو گیا اور یہ 2 جو ہے وہ کیا لکھا جائے گا اس کے اوپر لکھا جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس value کیا آ جائے گی یہ آ جائے گی 2 that is equal to یہ 2 under root 3 upper limit جو ہے وہ اس میں put کریں تو e raise to power iota 3 pi 2 آئے گا low limit put کریں تو e raise to power 0 جو کس کے equal ہوتا ہے 1 کے equal ہوتا ہے اس کی value جو ہے وہ کس کے equal آئے گی 1 کے equal جو ہے وہ آ جائے گی اچھا اب students ہم اس کو مزید simplify کریں تو یہ کیا آتا ہے 2 under root 3 اچھا اب یہ کیا بنے گا یہ cos 3 pi 2 plus iota sin 3 pi 2 آجے گا اور 7 minus 1 آگیا یہ آجے گا 2 under root 3 یہ 0 اور یہ minus 1 minus iota آجے گا کیونکہ 3 pi 2 ہے تو اس کے الانگ اس کی value minus 1 ہوتی ہے یہ بھی minus 1 اس کا مطلب اگر ہم negative sign کو جا ہے وہ کیا کریں students اس میں سے common لے گا 2 under root 3 1 plus iota یہ اس integral کا آنسر ہے مرحل یہ تھی ہمارے پاس کچھ examples ان کے اندر ہم نے کچھ کو clear کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس exercises ہیں جو کے contour integral سے related ہیں ان کو سال کریں گے اور اس کے بعد آگے ہمارے پاس کاشی